تو ہم لوگ پوٹینسل پہ تھے پوٹینسل ڈیفرینس پوٹینسل پہ تھے آکی یہاں پر کنفیوزن کیوں ہو رہا ہے لوگوں کو اور کیوں اتنا مسکل لگتا ہے کہ ہر چیز کو لوگ الگ 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 چیزیں سمجھ لیتے ہیں میں نے آپ کو نائنزیب شروع کیا تو میں نے بتایا تھا کہ اس دنیا میں بس دو ہی سائنٹیسٹ ہوئے بڑے فیزکس میں ایک آنشٹین اور ایک نیوٹن آنشٹین نے انرڈی کی بات کی اور نیوٹن نے فورس کی بات کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فیزکس میں اور میں نے تو بس ایک ہی بات کیا انرڈی کی بات کیا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کی پوری دنیا سکتی ماتا سے بن ہوئی ہے پر تم لوگ ہستے رہے بس ایک چیز سے پڑھو گئے چیزوں کو تو آسان ہوتا چاہے گا اسی کو کبھی اس سے ڈیفائیٹ کر دیا ہے کیا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ بھی انرڈی ہی ہے بس انرڈی اور بھی کیسی انرڈی پوٹینسی انرڈی ہے یہ کیا آس پاس کے پوری سنکارن ہوتا ہے اس کا ڈیفنیشن سیم ہے جو پوٹینسی انرڈی کا تھا لڑکوں کو جب میں پرہا رہا تھا تو میں نے سب سے پڑھے گیوٹیشن پوٹینسی انرڈی سمجھایا ان لوگوں کو تو آپ لوگ جب نائنٹ کا ڈھنگ سے نہیں پڑھے ہو تو نائنٹ میں نے بتایا تھا تینتھ سا آپ کا شروع ہوتا ہے اس لئے میں نے نائنس نائنس سا آپ کا شروع ہوتا ہے فیجقش ہر چید سرور سے شروع 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 ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو Nائنس میں میں نے سب اس وقت بول رہا تھا کہ یہ بیس ہے آپ کا سارا ایک میکنس پڑھنا ہو جب تک فیجقش سائنس بڑھتے لوگوں تب تک استمال میں آتا رہے گا آپ لوگوں کا یہ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ڈیکٹیو پرونسیا ٹھیک ہے سب سے پرلے بتایا کہ یہ آؤ کچھ نہیں پڑنس یہ نمبر چار سے تو یہ بن گیا پرینسیل بن گیا نا جب یونٹ چارج کا ہم لوگ لا رہے ہیں انفرنیٹ سے پہلے تاب پرینسیل کیا پڑھتے تھے پرینسیل ہوتا کیوں تھا پرینسیل ہوتا تھا بھائی آس پاس کوئی گیوٹیشنل پرینسیل ہوتا تھا جو گیوٹیشنل فیلڈ جنرلی گیوٹیشنل پرینسیل تو ہر چیز ہوتا ہے میں نے وہاں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو پرینسیل بہت طرح ہوتا ہے ہم لوگ لوگ پڑھا تھا د اس کو نکالنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیسی پوائنٹ کا میں پوٹیشنل نکالنہ ہے پوٹینسیل جنرلی یونٹ مس کے لیے ہوتا ہے تو ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یونٹ مس کے لیے ہوتا ہے تو آپ وہاں کسی پوائنٹ کا نکال سکتے ہوگی کہ وہاں پہ آپ کتنا ہی ماس رکھ دو ہم دو نکالیں گے جب پوٹینسل نکال رہے ہیں تو یونٹ ماس کا ہی نکالیں گے ٹھیک ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ماس کتنا رکھا ہوا ہے پر اگر پوٹینسل نرجی آپ نکالنا چاہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ منہ ماس کتنا رکھا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں تمہارا پوٹینسل نکالنا چاہتا تو تم ابھی جہاں پہ بیٹھے ہو وہاں پہ پوٹینسل نکالنا چاہتا ہے تو ہمارے لئے نکالنا تو ہم مسکل ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انرجی کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تم کو انفائنیٹ پہ لے جائیں گے پکڑ کے ٹھیک ہے انفائنیٹ پہ لے جائیں گے تو اب مالنے کیا انرجی کتنا ہو گیا ہوگا جیرو ہو گیا کیونکہ اب یہاں پہ دھرتی تو ہے نہیں اب اسے فورس لگانے والا کوئی نہیں ہے تو اگر میں تم کو پکڑ کے انفائنیٹ پہ لے کے چلا جاؤں تو تمہارے اوپر لگنے والا سارے فورس سے جیرو ہو جائیں گے ایسا ہم عجیم کرتے ہیں تو تمہارا پٹینسل انرجی کتنا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا اب میں تم کو دھیرے دھیرے پکڑ کے لاتا ہوں ٹھیک ہے تمہیں اس پوائنٹ تک لے کر آتا ہوں تو اب میں اگر تمہیں اس پوائنٹ پہ لے کر آوں گا تو تمہارے اندر اپنے آپ انرجی اشٹور ہوگا ٹھیک ہے اب یہ انرجی کہاں سے آیا تمہارے پاس کس نے کام کیا تم پہ ٹھیک ہے تو تم پہ ایسے تو بہت سارے چیزیں کام کر رہا ہے پھر ہم نے اسٹینل فورس کا ہم برڈن نکالتے ہیں کیونکہ اسٹینل فورس نے تم پہ جتنا کام کیا جیسے کہ میں نے تمہیں ایک جھا پر مارا ٹھیک ہے میں نے تم پہ مارا تو میں نے کھایا پیا میں نے تمہیں ایک جھا پر مار دیا تو میری انرڈی جو میں نے کھایا پیا اتنا مہینہ سے کھایا پیا تھا انرڈی اشٹور کیا تو وہ تم کو مار پک میں نے انرڈی خرج کر دیا جو انرڈی بہت سارا ہیٹ میں گیا بہت سارا سونڈ میں گیا اور جو چھوٹا موٹا انرڈی بچا وہ تمہارے اندر گیا جس کو تم برداز نہیں کر پا جسے کاران تم وہ درد ہوا اور تم گال پکٹ کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو یہ انرڈی کا نکالنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو ہم تمہا تم ابھی جو بیٹھے ہوئے اس کا انرڈی نک جیسے دھرتی یہ قریب آگے اسے دھرتی تم وہ کھیچنے لگے گی تو پہر تمہیں دھیمے دھیمے لانا ہے تو اب یہ سی بات ہے جتنا دھرتی جس فور سے کھیچ رہے اسی فور سے ہم کو تم وہ کھیچ کے رکھنا پڑے گا تب ہی تمہارا اسٹریشن جیرو رہے گا پھر دھیرے دھر میں تمہیں وہاں پر لاؤں گا رکھوں گا ٹھیک ہے تو اس دور سے تمہیں کام کرنا پڑا تو وہی کام جو میں نے کیا وہی تمہارے اندر انرڈی کے انرڈی پر اشٹور ہو گیا کہ میرا انر� گیا نہیں کھا ہی تمہارے پاس گیا تو میرا انرڈی پر جہاں کیا تمہارے پاس گیا وہ تمہارے اندر انڈر جیمارہ کیا کیونکہ انڈرڈ ہوتا ہے اگر میرا انرڈی گیا ہے تو تمہارے پاس آیا ہے ठیک ہے وہ اگر سیسٹم کی بات کریں تو آب بیعت بات ہے میں نے تم پہ نیگیٹیف کام کیا ہے کیونکہ تم کو دھرتی کھیچ رہا تھا اور میں نے اس کے اگیش پھونٹ لگایا تھا تو میں نے تکو پول کر رہا تھا اور دسپلیسaser اس کے پوزی ڈائیسل ہو رہا تھا کون کس پر کام کر رہا ہے دھرتی جنرلی تم پر پوچیٹی کام کر رہا تھا تو دھرتی جیسے ہمیں کھیچ رہا تو اس لیے سنید رسپلیشمنٹ ہوا ہم اس کے پوری رائے سنید کھیچ رہا ہے ہم دھیر دل لانا چاہتا ہے تم کو دھرتی اگر بہت دیئی سے کھیچ رہا تو تمہیں چورت سوچ رہا تھا کہ دھیر دل لاؤں اگر بہت دیئی سے تم گروہ گے دھرتی پر تو تمہارا سر بار سب پھوڑ جائے گا دھرتے دھرتی لاؤھا تمہیں یہ پرکار ہے یہ طریقہ ہے آپ کو سمجھudsود سب سے بڑے ہیں لوگ سمجھے ہم پوڈیسنبنے جو سمجھ نہیں ہے تو ہم سمجھے ہیں اگر ہے تو ہر ایک پوائنٹ پہ کچھ نہ کچھ پوٹینس الارجی اپنے آپ آ جائے گا اگر تم وہاں پہ کوئی چاز کو لے جاؤں گا تو اس کا پاس انرژی اپنے آپ آ جائے گا تو وہ انرژی اس کے پاس آ گیا ہے اسہ انرژی کو ہم ک 경우에는 جاتے ہیں تو اس انرژی کو ہم اس کو لے جائیں گے ہے تمہارا پاس کتنا انرژی ہے ایسے ہم کو پتہ نہیں کر پا رہے تھے то اس کو لے جائیں گے انفرانیٹ پہ انفرانیٹ پہ لے جائیں گے تو اس کا انرژی کتنا ہو گیا zero ہو گیا کہ آپ ہم دھیرے درے اس کو لائیں گے جتنا ہم نے اس پر کام کیا وہ ہی اس کے پرنے اینرجی کی رپیسٹر ہوا اور وہاں پہ جب آئے گا تو اتنا ہی اس کے پرنے اینرجی آ جائے گا تو ہم نے اپنا اینرجی کو کلکولیٹ کر لے کہ ہم نے اس پر کتنا بڑن کیا اس سے اس کا پرنسلللللللہ ایلیکٹرکہ پرنسلللللللہ نکل کر آگیا اگر ہمیں اس پورنڈ کا پرنسلللللہ نکالنا ہے electrical potential کیا ہوگا اس کے لئے charge چاہیے آپ کو Q charge ہے تب جا کے آپ کا کوئی اس کا آئے گا کوئی electric potential جی آئے گا پر اگر تم نکالنا چاہتے ہو one unit charge کا یعنی کہ one column charge کا تم نکالنا چاہتے ہو تو simply ہو جائے گا کہ جتنا burden کیا جتنا charge تھا تم نے Q charge کو لائے وہاں سے ٹھیک ہے تو آپ جتنا burden کیا و کو آپ کیسے divide کر دو Q سے divide کر دو آپ کا unit charge کا نکل جائے گا unit charge کا نکلتا تو depend نہیں کرتا کہ تمہارا جو charge ہے بھی یا نہیں وہاں پہ کیونکہ unit charge ہی رکھنا ہے ہر حال میں کتا رکھنا ہے unit charge ہی رکھنا ہے اگر میں تم جہاں پہ پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے تمہارا جہاں پہ پڑھ رہے ہو تمہارا جہاں پہ copy رکھا وہاں پہ جہاں پہ ایک point دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس point پہ اگر میں نکالنا چاہتا ہوں potential تو اس کے لئے ہمیں charge بارج رکھنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے obvious ہی بات ہے کہیں نہ کہیں charge ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں electrifield ضرور ہوگا جس کے کانوں پہ potential آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کو اگر potential نکالنا تو ہم جانتے ہیں کہ potential نکالنا تو one climb charge پہ ہی نکالنا charge وہاں پہ رہے نہ رہے ہمیں one climb charge پہ ہی نکالنا تو one climb charge کو ہم infinite سے دھیرے دھیرے اس point تک لائیں گے اور جو وقت ہمیں کرنا پڑے گا وہی اس point کا potential elective potential کے برابر ہو جائے گا اب یہ elective potential آپ کو سمجھ میں آگیا تو potential difference بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ potential difference اور کچھ نہیں یہ دو point کے بیچ کا difference ہے potential کے بیچ difference ہے ٹھیک ہے دو point space میں کوئی بھی دو point ہے تو اس کا اپنا پر potential ہوگا ٹھیک ہے اب ان دونوں کا potential اس کے بیچ difference نکال دو elective potential difference ہو جائے گا point کے بیچ difference مدلہ گھٹا دو بھائی مال لوگ کو دو کو تم لڑکی ہے ایک ریا ہے ایک آکانچہ ہے دونوں کے الگلہ گھر ہے دونوں کا تو اس کے گھر پر مال لیتے ہیں potential جہاں پہ بیٹھی ہے وہاں پہ potential ہے 10 volt ٹھیک ہے اکانچہ جہاں پہ بیٹھی ہے وہاں کا potential ہے 20 volt ٹھیک ہے تو ہم کو ان دونوں کے بیچ کا difference نکالنا ہے ٹھیک ہے اگر ریا میں ساکانچہ گھٹا تو minus 10 آتا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا potential difference کا definition